فائنلی جناب یوکے کا جو ہے وزیراعظم وہ سیلیکٹ ہو چکے مسٹر کیر سٹرومر تو ان کے حوالے سے بات کرتے چلے تو انہوں نے آتے ہی جو ہے نا سب لوگوں کو خوش کر دی ہے کیونکہ انہوں نے بولا کہ یوکے میں مہنگائی کا بھی زیادہ ہو گیا تو وہ سیلری کے حوالے سے انہوں نے بولا کہ سیلری زیادہ کی جائے گی اور مہنگائی پہ کابو پایا جائے گا مطلب یہ کہ جیسے پہلے چیزوں کی پرائس تھی تو کوشش کریں گے کہ ان پرائس کو واپس لے کے جائیں تو یہ تو بہت اچھی خبر ہے دوسری خبر انہوں نے ویزوں کے حوالے سے دی ہے تو ویزوں کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے روانڈا بل جو رشید سونک نے آپ کو پتا ہے کہ منظور کیا تھا کہ جو ہی وہ پرائم منسٹر بان جائیں گے تو ان کا جہاز سے آرتا انہوں نے کافی زیادہ میلین پاؤنڈ روانہ جو ہے نا وہ انویسٹ کیے تھے کہ جہاں پہ لوگ آئیں گے اور آکے رہیں گے تو آتے انہوں نے جو ہے نا روانڈا بل نامنظور کیا مطلب یہ کہ روانڈا بل جو ہے نا وہ اب مطلب وہ جو لوگوں کو بیجنے کے لیے ریڈی تھے وہ ختم کر دیا گیا ہے اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو مسٹر کیر سٹومر ہے جو نیو پرائم منسٹر ہے یہ ایک بیسکلی اکیل ہیں اور یہ لیبر پارٹی کے ممبر تھے آپ کو پتا ہے کہ جو ہی رشید سونک کوئی نہ کوئی بات کرتے تھے تو یہ رشید سونک جو ہے نا وہ کنزرورٹی پارٹی کے تھے اور یہ جو ہے لیبر پارٹی کے تھے تو ان میں سخت مخالفت ہوتی تھی یہ جو ہے نا اس کو اس کے ہر پلان کو جو ہے نا وہ کامیاب نہیں دیکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ غلط کار ہے یہ ہو رہا وہ ہو رہا آپ کو بتاتے چلیں گے وہ کیسے غلط کہتے تھے ایک تو روانڈا بل انہوں نے آتے ریجیکٹ کی ہے اور وہ ایک ہزار سے زائد لوگ جو اندر رہا ہے وہ نہیں پتا بیرک میں ہے کدھر ہے کسی کو کچھ نہیں پتا ان کے بارے میں ان کو یہ ریلیف دیں گے دوسرا یہ انہوں نے سپاؤس ویزے کے بارے میں لوگوں کو بولا ہے کہ جو سپاؤس ویزے کے لیے سیلری تھریشورڈ آپ کو پتا ہے کہ نتیس ہزار سے چونتیس ہزار سات سو کرنے جا رہے ہیں تو انہوں نے بولا ہے کہ میں بھی نتیس ہزار ہی رہے ہیں کیونکہ ابھی انہوں نے کلیرلی نہیں بولا ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں مزید بات چیز جوہنا وہ کریں گے اس کے علاوہ سٹوڈنٹ ویزے کے ڈیپینڈنٹ باندھ ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بولے ہیں جو کیرر ویزے کے بارے میں آتی ہے ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے ان کے بارے میں بولیں گے مزید آپ کو ان کی تفصیل بتاتے چلیں گے تو جس نے ابھی تک میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی آج کی یہ ویڈیو فرس پیچ میں ہمارے نیو پرائم منسٹر نے بات کیا جی روانڈا بل کے حوالے سے انہوں نے بولیا کہ جو ایک ہزار سے زائد لوگ قید میں ہیں ان کو ریلیف دیا جائے گا ان کو باہر نکالا جائے گا اور ان کی مکمل جو ہے نا خوصلہ اب ضائع کی جائے گی جنب اور یہاں پہ ایک بات آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہاں کے پرائم منسٹر نے بولا ہے کہ جو لوگ گروہ میں فالتو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کام دیا جائے گا مطلب یہ کہ جو بینیفٹ لے رہے ہیں فالتو میں بیٹھے ہوئے ہیں سارا کچھ ان کو کام دیا جائے گا اور ان لوگوں سے کام جو بچے گا پھر وہ نیو ویزا پلان کے بارے میں سوچیں گے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری کمپنی ہیں جو ہیں وہ ویزے نکالتی ہیں تو یہاں پہ جب وہ آتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے وہ اپنی کمپنی کے ثروح کام کرتے ہیں جیسے آپ کو میں مثال دوں کیرر ورک ویزے کے حوالے سے کافی زیادہ لوگ کیرر ورک پہ آئے تھے لاسٹ سالوں میں اس ان سالوں میں بھی یہاں پہ کیرر ورک اس کے حوالے سے لوگ آئے تھے لیکن جب یہاں پہ آتے ہیں تو وہ کمپنی نہیں ہوتی ہیں ہم لوگ چیخ چیخ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلے پوری ریسرچ کر لیا کریں اس کے بعد جو کے انٹر ہوا کریں اور جب وہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ کمپنی بعد نہ ہوتی ہیں ان کو کام نہیں ہوتے ہیں تو بچارے وہ پیچھے بھی واپس نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ گھر بار بیچ کے آتے ہیں ہر چیز وہ بیچ کے آتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے وہ واپس جانے کے بارے میں نہیں سوچتے تو وہ تھکھار کر اسائلم کلیم کر لیتے ہیں اور اب وہ جو اسائلم کلیم کرتے تھے ان کو رشی سونک وہ بیج رہا تھا ریوانڈا یا اپنی کنٹری واپس بیج رہا تھا یا بیج رہا تھا ریوانڈا تو یہاں پہ مسٹر کیر سٹارمر نے یہ بولا ہے کہ ان لوگوں کو ریلیف دیا جائے گا جنہوں نے اسائلم کلیم کی ہے تو یہ بہت بردست بات ہے آپ لوگوں کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے ایک جو ہے نا سجیشن ہے کہ جن لوگوں نے اسائلم کلیم ابھی تک نہیں کیا وہ سوچ رہے ہیں وہ جلدی جلدی سے وہ پلین کریں اور جناب وہ کلیم کریں کیونکہ آپ کے حق میں بولا جا رہا ہے آپ کو ریلیف دیں گے یہ خود جو ہے نا فس پیچ ہمارے پرائم منسٹر نے کی ہے اور اس کے بعد جو فری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی کام کرنا پڑے گا ان کو کام دیا جائے گا اور ان سے جو کام بچے گا پھر یہ ویزے جیسے جیسے پلائی کرتے ہیں جیسے جو آپ کو کیرر سے ریلیٹیڈی آپ دیکھ لیں کہ جہاں پہ اگر کوئی بندہ فارغ بیٹھا ہوئے تو اس کو یہ کام دیا جائے گا اگر اس نے پلائی کیا ہے یا کسی بھی طریقے سے اس کو کام دیں گے اگر وہ یہاں پہ وہ بندے کم پڑتی ہیں تو پھر جو ہے نا وہ دوسرے ملکوں کو کمپنی کے ثروہ ویزے جناب دیں گے اس کے بارے میں جناب تو یہ ہو گیا کہ ریوانڈا بل نامنظور ہو چکا ہے اور لوگوں کو ریلیف دیا جائے گا جنہوں نے اسائلم کلیم کیا اس کے بارے میں سپوس ویزے کے بارے میں انہوں نے بولا ہے کہ جو جو نتیس ہزار سے چونتیس ہزار انہوں نے کیا ہے یہ بہت ہی زیادہ ہے چونتیس ہزار سات سو کیا ہے انہوں نے بولا ہے کہ نتیس ہزار تک جو ہے نا وہ واپس لے کیا ہوں گے کیونکہ وہ پہلے ٹھارہ ہزار چھے سو تھا تو میں بھی اس سے بھی کم کیا جائے لیکن اس کے بارے میں مزید انہوں نے بات نہیں کیا جو ہی انہوں نے بات کی مزید اپ ڈیٹ آپ کو ساتھ ہم کرتے رہیں گے اور سٹوڈنٹ کے حوالے سے انہوں نے بولا ہے کہ واقعی جو سٹوڈنٹ تھے آپ کو پتا ہے کہ وہ پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے وہ اپنی فیملی کو ادھر سیٹل کرنے کے لیے زیادہ تر لوگ ان کا وہی ہوتا ہے میری اپنی فیملی میں کتنے بندے جو ہے نا وہ کزن وغیرہ سارے آئے ہیں اپنی فیملی لے کے کیونکہ ان کا مقصد یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے نہیں ہوتا ہے کہ اپنی فیملی سیٹل کرنا ہوتا تھا میرے خیال میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں تو ان کا جو ہے نا وہ مقصد یہاں تھا تو انہوں نے بولا ہے کہ واقعی یہ ملک پہ جو ہے نا وہ ان کا کافی بوجھ پڑھ رہا تھا تو اس لیے انہوں نے ڈیپینڈنٹ بند کی ہیں سٹوڈنٹ کے ڈیپینڈنٹ بند کی ہیں اور یہ جو ہے نا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے ڈیپینڈنٹ کو جناب بند ہی ہونا چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے جنورسٹری کے بارے میں کچھ ذکر کیا تو اس کے علاقے سے آپ کو ڈیٹیل بنا کے دیں گے کہ انہوں نے کیا کیا جناب اور اس کے علاوہ سکلڈ ویزے کی جو سیلری انہوں نے شو کی ہیں تبی سے چونتیس ہزار تو اس کے بارے میں بھی وہ سوچیں گے اس کے بارے میں بھی جناب وہ بات کریں گے اور یہ جو دوسرا کیر ورک کے بھی ویزے پہ لوگ آتے تھے اور آ کے کافی زیادہ وہ خجل غراب ہوتے تھے مارے شاپ پہ خود لوگ آتے تھے وہ کہتے ہیں کہ مارے ساتھ فراد ہو گیا یہ ہو گیا وہ گیا تو اب وہ اسائلم کلیم کر سکتا ہے جیسے کیر ورک ویزے پہ ہی زیادہ تار لوگ آتے تھے اور ان کے ساتھ فراد ہوتا تھا تو ان کے لیے یہ گوڈ نیوز ہیں کیر ورک ویزے کے والوں والوں سے کہ اسائلم کلیم کرے تو ان کو رلیف مل جائے گا اور جس نے نہیں کیا وہ جلدی جلدی سے کلیم کرے تاکہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ انصاف کیا جائے